پہلے ہماس نیتا اور پھر ہجبولہ چیف کے مارے جانے کے بعد بھی اسرائیل کی مشکلیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ایران سمردھت پرتیرودھی گھٹ لگاتار اسرائیل پر حملہ بر ہیں اب ایراک کے پرتیرودھی گھٹوں نے اسرائیل پر اپنے حملوں کو نئی دھار دی ہے جس سے اسرائیل کے الگ الگ علاقوں میں زبردست نقصان ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں ایراکی پرتیرودھ ایک کے بعد ایک اسرائیل پر حملوں کی نئی سیریز چلا کر تناؤ کو اور بڑھانے میں تلا ہوا ہے حال میں ایراک میں پرتیرودھی گھٹ نے اسرائیلی قبضے کے خلاف کئی آپریشنز کو انجام دینے کی گھوشنہ کی ہے ایراکی پرتیرودھی سامنو نے اپنا بیان جاری کر کہا کہ لڑاکوں نے ڈرونز سے اتری قبضے والے فلسطین میں گولن ہائٹس اور لیبیریس کو ٹارگٹ کیا ہے اس دوران الگ الگ آپریشنز میں اسرائیلی قبضے والے علاقوں میں تین ٹھکانوں پر سفلتہ پور وقت حملہ کیا گیا ایراک کے اسلامی پرتیرودھی سامنو نے اسرائیل کے گڑھ کو پربلتہ کے ساتھ دھوست کرنے اور اپنے آپریشنز کو تیز کرنے کا سنگ کلپ لیا ہے ایراکی پرتیرودھ نے گھوشلہ کی کہ اس نے پہلی بار تینات ایڈوانش شمتہ والے ویمان کے مادھیم سے قبضے والے فلسطین کے دکشن میں ایک اسرائیلی لکش پر حملہ کیا پرتیرودھ نے پشٹی کی ہے کہ اس کے لڑاکے اس تقنیق کا استعمال اسرائیلی ٹھکانوں پر تیزی سے حملہ کرنے کے لیے جاری رکھیں گے نیو جیجنسی علمیادین کی ماں نے تو پرتیرودھ کی اور سے تینات نئے UAV میں ہائی فلائنگ پاور اور وشال ویس فورٹ کی طاقت ہے اس میں منٹ بھر میں گھسپیٹ کے لیے ہوای سرکشہ کو بائی پاس کرنے کی شمتہ ہے ایراکی سینہ نے بھی ایراکی پرتیرودھ کے حملے کی پشٹی کی ہے آئیڈی ایف نے بتایا کہ ایراک سے ہوئے ڈرون حملے گولن کے ملٹری سائٹ پر ہوئے ہیں اس دوران گولانی بریگیٹ کی بٹالین 13 کے دو سینہ نکمارے گئے جبکہ 25 سے زیادہ گھائل ہوئے ہیں اسرائیلی سینہ کی اور سے کی گئی جارچ میں یہ پتا چلا کہ حملے میں ایراک سے لانچ دو ڈرون ویس فورٹ اکو سے لدے تھے ایک ڈرون کو ایر ڈیفنس سسٹم نے روک لیا تھا جبکہ دوسرے کچھ منٹ باد اتری گولن ہائٹس میں ایک سینہ نے اڈے پر جا گی رہے ایراک کے اسرائیل پر بڑھتے سٹیک آپریشنز پر الکاسم بریگیٹ کے سینہ پروکتہ نے بھی سرحانہ کی ہے ابو عبیدہ نے اسرائیلی حملے کے سامنے فلسطینی لوگوں کا سمرتھن کرنے کے لیے ایراکی پرتیرودی گھٹو کو سلام کیا ہے ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم ان کے ٹاپ لیول آپریشن کی سرحانہ کرتے ہیں جس نے ڈرون کے ساتھ قبضے والے گولن میں اسرائیلی بلو کو نشانہ بنایا اس میں کئی جوان مارے گئے ہیں جب کی درجن بھر سے زیادہ ہتا ہت ہوئے ہیں اسرائیلی حملے میں دررتہ اسرائیل کو اور زیادہ نقصان اور اسفلتائیں دلائے گی اسرائیلی سینہ کے ریڈیو چانل نے ایراکی پرتیرود کے حملوں پر خلاصہ کیا کہ سینکوں کو پہلے سے کوئی الیٹ نہیں ملا تھا دعویٰ ہے کہ ایک بار پھر اسرائیلی ریڈار کو چکمہ دیتے ہوئے پرتیرود کے ڈرون گھسپیٹ کرنے میں سفل رہے ہیں دولے سے گولن میں سائرن ایکٹیو ہو گئے تھے حالکہ جانچ میں یہ سامنے آیا کہ سمیہ پر دوسرے ڈرونز کو پکڑنے میں سفلتا نہیں مل پائی تھی اس وجہ سے کوئی الیٹ سائرن نہیں بجا جس سے اسرائیلی سینکوں کو ملٹری بیس خالی کرنے کا سمیہ نہیں ملا لہٰذا اسرائیلی بلوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا اسرائیلی میڈیا میں بھی ایراک کے اسلامی پرتیرود کی اور سے ٹارگیٹ بیس کو نقصان پہنچانے کی تصویریں کافی سرکولیٹ ہوئی ہیں جن میں مانا گیا کہ ایراک سے اسرائیل کو کافی خطرہ ہے ایراک کے اسلامی پرتیرود نے سیکڑوں نہیں تو درجنوں ڈرون اور کروز مسائل لید آگی ہیں بتا دے کہ ایراکی پرتیرود نے اسرائیلی ٹھکانوں کے خلاف تین آپریشنز کو انجام دیا پرتیرود نے اسرائیلی قبضے کے خلاف کئی آپریشنز کا دعویٰ کیا ہے پرتیرود نے اسرائیلی پرتیرود نے اسرائیلی پرتیرود